پنجاب کے چار ویدھان سبہ اپ چناؤوں میں سب سے پہلے داکھا کی تصویر صاف ہوتی دکھائی دے رہی ہے اکالی دل نے داکھا سے اپنے پرانے کھلاڑی منجید سنگھ آیالی کو ٹکٹ دیا ہے لوگ انصاف پارٹی نے داکھا سے منجید سنگھ آیالی کے پرانے ساتھی سخدیف سنگھ چک کو موقع دیا ہے کانگرس نے داکھا میں کیپٹن ابرندر سنگھ کے خاص صندیب صندوق کو پیرا سوٹ سے میدان میں اتارا ہے عام آدمی پارٹی نے انجنئر امن موہی پر دعو کھیلا ہے پرمپرہ گت روپ سے داکھا کو اکالی دل کا گھڑ مانا جاتا ہے لیکن اس بار داکھا میں کڑا مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو آج ہم داکھا ویدھان سبہ اپ چناؤ کے راجنیتک سمکرنوں کی بات کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں داکھا اپ چناؤ کی سمبھاونا کے سبند میں دو شبد بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں روایتی طور پر داکھا کو اکالی دل کا گھڑ مانا جاتا ہے داکھا ویدھان سبہ سیٹ پر ہوئے پچھلے بارہ چناؤوں میں سے آٹھ اکالی دل نے جیتے ہیں اور تین بار کانگرس کو کامجابی ملی ہے لیکن پچھلے کچھ ورسوں میں داکھا کے متاتاؤں کا مجاج کچھ بدلہ ہے تو جہ سترہ کے ویدھان سبہ چناؤ میں داکھا سے عام آدمی پارٹی کے نیتہ ایچ ایس فلکا نے جیت درج کی تھی لوگ سبہ چناؤ میں بھی سمرجیت پینس کو داکھا میں سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے یا سنکیت پرمپرگت پارٹیوں کانگرس اور اکالی دل کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں کانگرس نے اپنے پرانے کھلاڑی ملکیت سنگھ داکھا کا ٹکٹ کاٹ کر پیرا سوٹ سے کیپٹن سمدیف سمدو کو میدان میں اتارا ہے ملکیت سنگھ داکھا نے کل چار چناؤ لڑے ہیں اور دو بار کامجاب ہوئے ہیں لیکن دو جہ سترہ کے ویدھان سبہ چناؤ میں ملکیت سنگھ داکھا تیسرے استان پر پہنچ گئے تھے دراصل کانگرس پچھلے بارہ سال سے داکھا سے جیت کا سواد چکھنے کو ترس رہی ہے بارہ سال میں تین چناؤ ہوئے ہیں اور سب ہی میں کانگرس کو خار کا سامنا کرنا پڑا ہے کانگرس دورہ داکھا سے میدان میں اتارے گئے سندیب سنگھ سندو مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ کے خاص ہیں امریندر سنگھ کے راجنیتک سلاکر کے روپ میں سندیب سندو نے کئی سنوں پر متپورن بھومی کا ادا کی ہے جاہیر ہے کہ کانگرس کے راج میں سندیب سندو کو وفاداری کا انعام دینے کے لیے داکھا سے ٹکٹ دیا گیا ہے لیکن ستہ اور سادروں کی بھرمار کے بعد بھی داکھا سے کانگرس کی راہ آسان نہیں ہے اکالی دل نے ایک بر پھر داکھا سے اپنے پرانے سپائی منجید سنگھ آیالی پر دعو کھیلا ہے خلاقی 2017 کے ویدان سبہ چناب ہارنے کے بعد منجید سنگھ آیالی کو 2019 کے لوگ سبہ چناب میں بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اکالی دل کے تھام نے منجید سنگھ آیالی کو لے کر کوئی دورہ نہیں تھی منجید سنگھ نے اپنے رائنیتک سفر کی شروعات اپنے گاؤں آیالی خرد کی سہکاری سبہ کے پردان سے کی تھی بعد میں منجید سنگھ کو آیالی خرد کا سرپنچ بھی چنا گیا 2008 میں منجید سنگھ آیالی لدھیانہ جیلہ پرشت کے چیئرمن چنے گئے 2012 میں منجید سنگھ آیالی داکھا سے ویدان سبہ میں پہنچے منجید سنگھ آیالی نے اپنا پرچہ داخل کر دیا ہے لیکن داکھا میں سخت مقابلہ ان کی انتجار کر رہا ہے لوگ انصاف پارٹی نے داکھا سے سخدیف سنگھ چک کو میدان میں اتارا ہے سخدیف سنگھ چک منجید سنگھ آیالی کے پرانے ساتھی ہیں دونوں نے ایک ساتھ راج نیتی کی ہے منجید سنگھ آیالی کی سیاسی کامجابی میں بھی سخدیف سنگھ چک کا جوگدن مانا جاتا ہے لوگ سبہ چناب میں داکھا سے اچھا سمرتر ملنے کے بعد لوگ انصاف پارٹی کے حوصلے بلند ہیں لوگ انصاف پارٹی کا پورا دھیان عام آدمی پارٹی کے ووٹ بینک کو اپنی طرف کرنے پر لگا ہوا ہے عام آدمی پارٹی نے یو آئی انجنئر آمن موہی کو ٹکٹ دیا ہے دو جار ستنہ کے ویدان سبہ چناب میں ایچ ایس فلکا نے منجید سنگھ آیالی کو چار جار ووٹوں سے ہرائے تھا لوگ سبہ چناب میں آپ نے پروفیسر تیج پال سنگھ کو امیدور بنایا تھا لیکن پروفیسر تیج پال سنگھ داکھا سے اچھی لیڈ نہیں لے پائے تھے عام آدمی پارٹی گھٹ باجی اور ایچ ایس فلکا کے ارتیفے نے داکھا کے مدداتوں کو بری طرح سے نراش کیا ہے ایسے میں عام آدمی پارٹی کے لیے داکھا میں اپنی ساخ بچانے کی چنوتی ہوگی دوستو ویدھان سبا اپ چناب کی ہر ایک تاجہ خبر ہم آپ کو دیتے رہیں گے کرپہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری ساب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنے والد